اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و صلی اللہ کی آدم کے نام سے جس کی دست قدرت نے ہم تمام کی جان ہے یہ ہمارا لیٹس مارچ کا سیکنڈ پارڈ کا تھرڈ ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم پوریلیسن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے We must be bold Bold جو ہے یہ adjective ہے اور must کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اس پرکار کے سینٹنس کے اندر must کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اور بی کا استعمال کیا گیا ہے بولڈ بی یعنی ہونا ہمیں بہادر ہونا چاہیے بولڈ یعنی بہادر یہ adjective ہے We must be bold We must be ambitious Ambitious کا مطلب ہوتا ہے ہم نے حسلہ مند ہونا چاہیے یہ بھی ایک adjective ہے ambitious A-M-B-I A-M-B-I-T-I-O-U-S Ambitious یعنی حسلہ مند بولڈ یعنی بہادر یہ بھی صفت ہے And we must have the wheel یہ بھی a wheel ہے wheel کا مطلب ہوتا ہے مرضی ہونا ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے پہلے تو ہم نے انٹریسٹ ہونا چاہیے یعنی ہماری خود کیا کا مرضی ہونا چاہیے تب ہی ہم کسی بھی کام کو بڑی ایمانداری کے ساتھ میں خلوص کے ساتھ میں ہم اس کو کر سکیں گے We must keep our promises اور ہم نے اگر کسی سے وعدے جو کیے ہیں اس کو بھی ہم نے رکھنا چاہیے keep کا مطلب ہوتا ہے ہم نے رکھنا ہوتا ہے ہم نے اس سے نبھانا چاہیے keep our promises ہم نے ہمارے جس سے وعدے کیے ہمیں اس کو نبھانا چاہیے over 50 years ago over 50 years ago لگ بھگ 50 سال پہلے کی یہ بات ہے on the first day of my school on the first day of my school میری school کا پہلا دن تھا I met a cobbler boy I met a cobbler boy یہ simple past tense کا sentence ہے simple past tense میں subject plus verb کا second form ہوتا ہے plus objective meet کا past tense ہوتا ہے met met meet یعنی ملاقات کرنا met یعنی ملا I met میں ملا کس سے ملا a cobbler boy cobbler boy یعنی یعنی موچھی کے لڑکے سے میں نے ملاقات کی اس کو پہلا دن تھا پہلے دن میں نے اس کو ملا کہاں پر on the first day of my school I met a cobbler boy my age is sitting outside the gate of my school sitting یعنی بیٹھا ہوا تھا کہاں پر تھا sitting outside the gate of my school میری school کا جو gate ہے اس کے باہر وہ cobbler boy وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا موچھی کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے I asked my teacher میں نے میری teacher سے پوچھا یہ بھی simple past tense کا sentence ہے simple past tense میں workbook کا second form plus object ask یعنی پوچھتے ہیں اور asked پوچھا I asked my teacher میں نے میری teacher سے پوچھا میں نے میری ustaz سے پوچھا why is he working outside why is he working outside وہ باہر کیوں کام کر رہا ہے اب یہ سوال اس کے ذریعے میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بھی ایک لڑکا ہے وہ بھی ایک لڑکا ہے میں پڑھائی کر رہا ہوں اور یہ کام کر رہا ہے وہ بھی سکول کے باہر کام کر رہا ہے اسی لیے so he asked a question to a teacher why is he working outside of the school why is he not with us in the school second question تھا اس کا کہ ہم اسکول میں وہ لڑکا ہمارے ساتھ میں اسکول میں کیوں نہیں ہے why is he not with us in the school یہ جو sentence ہے compliment والا sentence ہے وہ اسکول میں ہمارے ساتھ میں کیوں نہیں ہے my teacher had no answer میری teacher نے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یعنی ہم نے head کا استعمال بھی دیکھے تھے اگر ہم کسی چیز کے اگر مالا کو تو ہم present tense میں has اور have کا استعمال کرتے ہیں اور past tense میں header کا استعمال کرتے ہیں she had no answer اس کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا one day ایک دن I gathered the courage to ask the wise father ایک دن I gathered gathered جمع کرنا اکھٹا کرنا I gathered my I gathered the courage میں نے اکھٹا کی پورا ہوس لے کے ساتھ نے to ask the wise father wise father یعنی لڑکی کے والے سے میں نے اکری ہمت کر کے اسے ایک سوال پوچھا he said میں نے کہا sir I have never thought about it I have never thought about it I have never thought about it میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا present perfect tense میں ہم پیدا کیے گئے ہے to work کام کلنے کے لیے his answer made me angry یہ made کا استعمال بھی ہم نے دیکھے تھے اس کے answer نے مجھے غصہ دلا دیا اس کے answer سے مجھے غصہ آیا it still makes me angry اور ابھی بھی still کا مطلب ابھی بھی آج بھی still یعنی ابھی بھی آج بھی it اس کے جو answer جو تھا وہ ابھی بھی مجھے گصہ دلا آتا it still makes it abhi مجھے اس سوال سے گصہ آتا ہے as a child بحیسیت بچہ i had a vision of tomorrow i had a vision of tomorrow a vision کا مطلب خواب یعنی میں as a child اس وقت جب میں چھوٹا بچہ تھا میں ایک خواب دیکھا تھا میں ایک نظریہ تھا میرے ذہن کے خواب تھا a vision of that cobbler why sitting with me in my school اور خواب کیا تھا کہ وہ cobbler کا جو لڑکا ہے وہ سکول میں میرے ساتھ ہونا چاہیے اس نے میرے ساتھ پڑھنا چاہیے اس نے خواب دیکھا تھا now that tomorrow has become today اب وہ جو کل جو تھا وہ کیا بن چکا ہے آج بن چکا ہے کیا جب میں میں تھا میں خواب دیکھا تھا اور آج جو خواب لگ بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے آج سکول پڑھ رہے ہیں I am today میں آج ہوں and you are today اور تم بھی آج ہو یہ بھی کمپلیمنٹ والا sentence today it is time for every child to have right to life اور یہ آج بچے کو ایک حقوق دیتا ہے کہ اس کو زندگی جیننے کا حق ہے it is time for every child to have a right to life to have a right to life زندگی کا حقوق زندگی کا حق رائیٹ to freedom آزدی کا حق ہے right to health صحت کا حق ہے right to education تعلیم کا حق ہے right to safety اور اس کے اپنی محافظات اس کی safety کا حق ہے right to dignity عزت و عبرو کے ساتھ میں شان و شوقت کے ساتھ جینے کا حق ہے right to equality برابری مساوات کا حق ہے and right to peace اور سکون امن و شانتی کا حق ہے today beyond the darkness beyond the darkness سے پرے I see the smiling faces of our children میں دیکھ رہا ہوں I see میں دیکھتا ہوں I see the smiling faces of our children میں اپنے بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتا ہوں in the blinking stars چمکتے ہوں today in every wave of every ocean سمندر کی ہر موج میں I see my children are playing and dancing میں میرے بچوں کو رخص کرتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں today in every plant in every tree ہر پودے میں ہر درخت میں and mountain ہر پہاڑ میں I see our children growing freely with dignity میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے I see our children growing growing جو بچے بڑھا کرتے تھے پہلے جو بچوں جیتے تھے وہ بڑے ڈر کے ساتھ نے خواب کے ساتھ نے بہت زیادہ عزت ان کی نہیں ہوا کرتی تھی ایسے جی رہے تھے لیکن جو میں ویجن دیکھا تھا اس کی رہے ساتھ اندر انفیریٹیو ورمکہ استعمال کیا گیا آئی سبجیٹ پلس ورمکہ فرس فرم پلس اس میں انفیریٹیو ورمکہ استعمال کیا رہا ہے آبجیٹ کے اندر آئی وانٹ ٹو سی میں دیکھنا چاہتا ہوں آئی وانٹ یوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں آئی وانٹ سی آئی فیل تس تودے انسای دیو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کو اپنے اندر محسوس کرو انسای دیو اپنے اندر تم بھی اس کو محسوس کرو تم بھی دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں ایس 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 جتنی ایس بھائی جتنی آپ کو انٹریس تنگ ٹھین تنگ کہا ہوں وہ آج ہو رہی ہے می آئی پلیس ریک ویس یو کم تم سے درخواست کر سکتا ہوں می آئی پلیس ریک ویس پلیس پلیس ریک آئی اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھو پلیس ایس اپنی آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو کہ جیسے تم بچے ہو یا پھر بچے کو اپنے اندر محسوس کرو مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو اب اس بچے کو سنو مہربانی کر کے سنو آج 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 میں ہزاروں مہربانی گاندی کو دیکھتا ہوں نینسل منڈیلاس نینسل منڈیلاس کو دیکھتا ہوں اینڈ مارٹن لوتھر کنگز اور ہزاروں لوتھر مارٹن کنگز کو دیکھتا ہوں کالنگ آن اس وہ ہمیں بلا رہے ہیں جیسے انہوں نے کام کیا تھا ویسے ہمیں بھی کہنے کے لئے اکسار رہے ہیں لیٹس ڈیموکرائیز یہاں پر ورب کے طور پر اسٹیمال کیا ہے ڈیموکریسی سے بنا ہے جمہوریت کو قائم کرنا جمہوریت لگانا جمہوریت کے پر چلنا لیٹس ڈیموکرائیز ڈیموکرائیز نولیج ڈیموکرائیز کا مطلب ہوتا ہے علم کو جمہوریت کو اپنے قائم کرنا جمہوریت کو عمل میں لے کرانا تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم علم کو جمہوریت کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں لیٹس یونیورسلائیز یعنی سے اب ہم عام کرتے ہیں کائکو جسٹیس کو دنیا کے اندر جسٹیس کو ہم عام کرتے ہیں لیٹ اس گولو بلائیز کمپیشنس کمپیشنز Yay는 walks relationship ہم گولو بلائیز کرتے ہیں یعنی پوری دنیا کے اندر اس کو عالمگیر کرتے ہیں اس کو عام کرتے ہیں یعنی دو تینوں بھی چیزیں یونیورسلائیزیشن ہے جسٹیس ہے کمپیشنس ہے ڈیموکریٹیک ہے اس کو ہم دنیا کے اندر پورے دنیا انٹرنیشن لئے کے باس کو قائم کرتے ہیں I call upon call upon کا مطلب ہوتا ہے I call upon I request you in this room I call upon you in this room I request you in this room and all across the world and all across the world I request you in this room I call for a march from exploration to education I request you in this room for a march for exploitation to education that is what it is exploitation to education I call for a march I request you in this room for poverty to shared prosperity shared to prosperity what happens what happens in this room I call upon you in this room I request you in this room for a march from slavery to liberty کرے لوگوں کو جاگرود کرے لوگوں کو علموں کی طرف ان کو بڑھائیں اور جہالت کو ختم کرنے طرف ماں کو کوش کرنے کا لیے کہتا ہوں لیٹس مارچ فرم ڈارکنیس ٹو لائٹ ہم روشنی کی طرف بڑے اندھیرے کو ختم کریں اندھیرے سے ہم روشنی کی طرف زیادہ مرگوب ہو اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں لیٹس مارچ فرم مورٹلیٹی ٹو ڈیوی نیٹی اور کیا ہم بقا سے فنہ کی طرف جو فنہ ہونے والی چیزیں ہم اس کو چھوڑے اور جو قائم رہنے والی چیزیں بقا جو چیزیں ہم اس کو قائم رکھیں بقا کے اگر ہم اگر دیکھیں جو ہم قائم رہنے والا تو ہم اس سے عمل کریں جو مرنے کے بعد میں بھی ہمیں روشنی دی ہمیں نیک اور ہمیں اچھے جو ہمیں عمال جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے ایسے ہم کام کریں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں چلے اگر ہم کمپیشنز کریں اگر ہم امدر جی کریں لوگوں کے ساتھ میں خلوص اور اخلاس کے ساتھ میں پیش آئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی یہاں بھی اور آخر اپنے بھی سبر سکتی ہے لیٹ اس مارچ چلو ہم کوش کرتے ہیں